بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ انشاءاللہ عزیز اس ویڈیو میں ہم کمیونٹی میڈیسن کی اسپی کور کریں گے اکورڈنگ ٹو ٹیبل او سپیسفیکشن جو ابھی پیٹرن فالو کیا جار ہے اس میں ٹوٹل ٹین سٹیشنز آتے ہیں اسپی کے لیے ان میں سے کچھ کولیجیز میں ایک انٹریکٹیف سٹیشن ہوتا ہے اور جبکہ جو باقی نائن سٹیشنز ہوتے ہیں وہ نون انٹریکٹیف سٹیشنز ہوتے ہیں تو اس بڑی سیمپل سی اس بھی ہوتی ہے اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ کلکولیشن یا رول جو مارکنگ کے لیے اپلیگیبل ہے وہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے اس کے جتنے بھی سیٹس اوویلیبل ہیں وہ ہم دیکھیں گے کور کریں گے اور انشاءاللہ جو اس کا مٹیریل امپورٹنٹ ہے جو ٹیبلز ہو گیا رہا اس بھی کے لیے بک کی لائنس امپورٹنٹ ہے بک کی ٹیبلز امپورٹنٹ ہے وہ مینشن مینشن کر دوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیڈ نمبر بان سے سو یہ ہمارے پاس فرسٹ ایک اس طرح کا جو ہے کوئشن آتا ہوتا ہے جس میں ڈائیگرام رکھی ہوتی ہے اس میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈائنٹیفائی کریں ڈائیگرام کو اور یہ ڈائیگرام سے مطلق کوئشن ہوتا ہے جو فسلیٹیز پروائیڈ کی جاتی وان ٹو تری فور لیول کے اوپر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ادھر ایکچلی پرائیمری ہیلتھ کیر کا جو سسٹم ہے وہ الیبوریٹ کیا گیا وہ یہاں پہ انکارنیٹ ہوا ہوا ہے اس میں فرسٹ لیول کیر بتائے گی ہوئی ہے ریفرل فسلیٹی بتائے گی اور ہائر لیول بتائے گی تو ہم کیا بولیں گے اس کو پرائیمری ہیلتھ کیر ہرارکی بولیں گے اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو پرائیمری لیول ہوتا ہے اس میں آبی آر ایسی اور بی ایچ یو کام کر رہے ہوتے ہیں دین ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر جو سیکنڈری ہے اس میں تحصیل اور تحصیل ہیڈکوارٹر اور ڈسٹک ہیڈکوارٹر آتا ہے اور لاز پر ترشری کے اوپر ہمارا جو لیول ہوتا ہے اس میں ہمارا ترشری کیر یونٹ یعنی کہ کوئی ترشری ٹیچنگ ہسپیٹل ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے سارا کچھ مینچنڈ کر دینا یہ ایدھر مینچنڈ ہے دین ہمارے پاس اگین اسی طرح کی ہیلتھ فسیلیٹی سے ریلیونٹ کوشن ہے اس کا نورمل وائیوہ میں سیمپل ڈیفینیشن کے اوپر بڑا کوشن پوچھا جاتا ہے یہاں میں وہ بتائیں کہ کون کون سی اس کے لیبلز ہیں اور دوسرا ہے پرائیمری ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی جائے اس میں بھی ہی سیم وہی کوشن ہے اور یہاں پہ صرف یہ مینچن کیا گیا ہے کہ جو پرائیمری یونٹ ہے یعنی بیسک یونٹ ہے بیسک ہیلتھ کیر والا اس کی پریمینٹیو اور کیوریٹیو سرویسیز بتائیں پریمینٹیو میں ہم نے مینچنڈ کرنا ہے ڈائیگنوسیز ریلیونٹ جو ہم ادھر کی کرتے ہیں اور کیوریٹیو میں ٹریٹمنٹ ریلیونٹ چیزیں مینچنڈ کرنی ہے فر ایزامپل پریمینٹیو میں ایمینیزیشن ہے گروت منیٹرنگ ہے دریچ فیڈنگ کی پروموشن ہے سے واٹر سپلائی ہے سینیٹیشن اور فیملی پلاننگ میں ہمیں کمیونکیابل اور نون کمیونکیابل ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ مینچنڈ کرنی ہے دن اس طرح کا ایک موسکیٹ ہو سکتا ہے یہ مہت مشہور ہے اس کے اوپر اگر آپ کو بینڈ نظر آ دیں گے تو یہ ڈیفینیٹیو ہوگا ایڈیز ایڈیپٹی ہے ادروائز ملیریا بھی موسکیٹو رکھا ہو سکتا ہے اور یہ ملیریا جو ہے وہ وہ اتنا آتا نہیں ہوتا وہ اس کا ڈائیگنوز ہی آتا ہوتا ہے سینیریو کے ساتھ تو یہ اگر آپ کو ٹائگر بینڈز یا مائیڈ بینڈز اوپر نظر آتے ہیں تو آپ نے اس کو ایڈیز ایڈیپٹیڈ مینچنڈ کرنا ہے اسے جو ڈیزیز پھیلتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈنگی ہے اور دوسرہ اسے یلو فیور بھی پھیلتا ہے اس کے علاوہ موسکیٹو ریلیونٹ جو آرثرپورڈ ریلیٹیڈ ڈیزیزز ہیں ان کے نام بھی پوچھے جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے فیلی آسیز ہیں یا پھر ڈنگی ہیمریجک فیور ہے ریفٹ ویلی فیور کچھ بھی ہم لکھ سکتا ہے نہیں ٹو لکھنا ہے ہمیں آتا ہوگا یہ وہی قویشن ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس اس طرح ایک ویکسین پڑھی ہوگی اور کومن سینس ہم نے یوز کرنی ہے کہ اوپر جو نام ہے وہ ہی اس کا نام ہوگا ریبیز کی ویکسین ہے یہ بیسکلی پوچھیں گے کہ ریبیز کی ڈوزیج جتنی بھی ویکسینز ہیں ان کی جو ہے نارمل روٹین پوچھیں گے شیڈول پوچھیں گے یا پھر ان کا جو ہے موڈ آف انٹرونشن پوچھیں گے کہ اس کو کیسے ایڈمنیسٹر کرتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا ٹیبل یاد کیا ہوئے اسی ٹیبل کو ریوائز کرنا ہے اور اس سے ہی سارے کوششنز ہو رہے ہیں ریبیز اس میں ایسا اچ نہیں ہے اس لیے اس کو لقص ہے میں بتا دیتا ہوں ریبیز کی جو پوچھ ایکسپولٹ ڈوز ہوتی ہے وہ ہم نے تھری کے ٹیبل کی اوپر رکھنا ہوتا ہے یعنی 0 3 پھر اور میں سیمن ہے پھر فورٹین ہے پھر ٹونٹی ایٹ اس طرح گھر کی اور جو اس کی وہ لگتی ہے بوسٹر ڈوز لگتی ہے وہ نائنٹی کی اوپر لگتی ہے ٹائپس کی ریبیز کی ٹوٹل تھری ہوتی ہیں یہاں پہ ٹو انہوں نے پوچھے ہوئی ہے ایک ہوتی ہے ہیومن ڈاک ایمبریو ویکسین ایک ہوتی ہے نروس ٹیشو ویکسین اور ایک ہوتی ہے ہیومن ڈیپلوریڈ سیل ویکسین پہلی نمبر والی جو تھی وہ ڈاک ایمبریو ویکسین تھی اس میں ہیومن کا ذکر نہیں ہے صرف ڈاک ایمبریو اس کی جو ڈوزے لیے وہ مان احمل ہم یوز کرتے ہیں انڈرا ماسکولر ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سیرو تری سیون تری اور کی ریشو بھی پر جاتے ہیں سارے فورٹین ہے ٹونٹی ایٹھ پین نائنٹی ایٹھ کے اوپر لگتی ہوتی ہے اور نیکس ہمارے پاس اس طرح مین میڈن موڈ کی ویلیو پوچھے ہوگی وہ ہم نے کیلکلیٹ کرنی ہے مور دن سیمپل اس کو ہم ایسی کور کر لیں گے اس کو بتانے کی بزرور نہیں ہمارے پاس بی ایم آئی کا کوششن نازمی ایک نہ ایک ہوتا ہوتا ہے اس اس میں نارمل ویلیو ہم سے پوچھے جاتی ہے اس کا جو فورمولا ہے وہ ہوتا ہے ویٹ ان کے جی اور ہائٹ ان میٹر سکیر یہ اس کا فورمولا ہم نے لگانا ایٹی اور وان پانٹ ایٹ میٹر سکیر ہم نے اگر کرنا ہے تو ہمارا بی ایم آئی نکلے گا دن ہم سے یہ ریفرل ویلیو پوچھے جاتی ہے کہ یہ کس کٹیگری میں آتی تو وہ بھی منشن کر دیتا ہوں انڈر ویٹ جو ہے یہ ایٹین پوائنٹ پوائی سے لےکے 24 25 تک ہوتی ہے 25 سے لےکے 30 تک نورم آ آ سوری ایٹین پائنٹ 5 سے پہلے پہلے انڈر ویٹ ہیں ایٹین پوائنٹ 5 سے لےکے 25 تک نارمل ہے 25 سے لےکے 30 تک بری ہو بھی ہے اور بھی اس کلاس جو ہے وہ 30 سے 35 ہے کلاس 2 جو ہے 35 سے 40 ہے اور اگر 40 سے اوپر چلا گیا پیشنٹ تو پھر اس کو کلاس 3 ہوگی جو ایک آئی تینک پوششن بھی آیا ہوا یہ اس کا نورمل فارمولا یہاں پہ بھی منچنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی جو ویلیو ہے یہ 24.6 ہے جو کہ نورمل میں کاؤنٹ ہوتی ہے 24.5 تک ہوتی ہے نورمل رافلی ہم اس کو 25 بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو ہم نے نورمل میں گئے دن اس طرح کے ایک فلو اور سکرین چارٹ بھی ہمیں ہمارے پاس آتا ہوتے ہیں کبھی کبھار یہ اب یہ جو ہے سیڈیمنٹیشن کا جو ہے نا سیویچ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے سیڈیمنٹیشن کا اب اسی طرح کا ہم ہمیں سلو سینڈ فیلٹر یا پھر ریپیڈ سینڈ فیلٹر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اسی طرح سیڈیمنٹیشن بیریر کا پوچھ سکتے ہیں یہی سلو چارٹ سیمپورٹن ہوتے ہیں سب میں پرائیمری پرینسپل سیم رہتے ہیں فور ایکزامپل ہم کوئی بھی وارٹر سپلائی پہلے یوز کریں گے اس کی سب سے پہلے سکریننگ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی سٹوریج ہوتی ہے یہاں پہ سٹوریج ہوتی ہے وہ گیٹ چیمبر میں ہو رہی ہے دین ایدھر پرائیمری سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے جو ایک کلاس کی اوپر ہے دین ہم اس کے اندر کوئی بائیلوجیکل ٹریٹمنٹ یہاں پہ بائیلوجیکل ہے اگر یہاں پہ کلورین یا سی ریپیڈ سینڈ ہوتا ہے تو کلورامائن وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم یا فیلٹرز یوز کر رہے ہوتے ہیں دین ہمار پر سکینڈری سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ آگے سلج ڈیزاسٹر میں جاتا ہے اور اسے میتھین گلیس بنتی ہوتی ہے اور وہ سلج ڈرائیونگ ہینڈز میں چلا جاتا ہے ہیڈز میں چلا جاتا ہے اس طرح یہ پوچھا جاتا ہے ایک جو ہے وہ ہے سیڈیمنٹیشن اور بی جو ہے وہ فائنل سیڈیمنٹیشن ٹینک ہوتا ہے اس کے بعد اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کی ہے سیڈیمنٹیشن کی سیڈیمنٹیشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے پیوریفیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو ضررات ہوتے ہیں پانی کے اندر وہ بیٹھنا شروع جاتے ہیں اور اسی سے جو کولی فرم بیکٹیریا اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ یہ بھی امپورٹنس پوائٹ ہے دن یہ اس طرح کا ایک قویشن آتا ہوتا ہے اس میں یہ پوچھ رہے ہیں پوسٹ نیونیتل موٹالٹی ریٹ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے یا نیونیتل موٹالٹی نیٹ ایک اتسی پوسٹ نیونیتل موٹالٹی ریٹ یہ دو پوچھ رہتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے پوسٹ نیونیتل موٹالٹی ریٹ ایکچولی نیونیت کی ٹائم پیریٹ کے بعد ہے جو ایک منت کا بی بھی ہے وہ نیونیت کہلاتا ہے ایک منت کے بعد ایک سال تک کا بی بھی جو ہوتا ہے وہ پوسٹ نیو نیٹل پیریڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو انہوں نے منشن کیا ہوئے فورٹین چیلیڈرن ڈائیڈ ان دا فرسٹ منت آف دا لائف اس کا مطلب ہے یہ نیو نیٹل کا منشن کر رہے ہیں اور آگے جو بتا رہے ہیں ٹونٹی ڈائیڈ بیفور دا کمپلیشن اف فرسٹ شیئر کا مطلب ہے کہ یہ پوسٹ نیو نیٹل کا بتا رہے ہیں پوسٹ نیو نیٹل ٹونٹی ڈائیڈ ہم نے ٹوٹل جو ہم لائی برس کی اوپر اس کو ڈائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی ٹونٹی ڈائیڈ یہاں پہ ٹین تھاؤزنٹ ہے تو اس کو ڈائیڈ کر دیں گے ہم اور ملٹیپلائی کر دیں گے ہندرد سے یا تھاؤزنڈ سے پلیشفائی کرنا ہے ہم نے اگر تھاؤزنڈ میں لائی برس تیکھنی ہے تو پہ ٹو آئے گا اگر ہندر دیکھنی تو یہ ٹونٹی آ جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس طرح کا کوئی بڑا آسان سا کوئی پکچر وغیرہ پڑی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ ہینڈلنگ کے کا منشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس میں کیا انٹرپوٹیشنز ہیں یا میٹھرز ہیں یا کیا آپ گائیڈ لینڈ پروائیڈ کر سکتے ہیں ایسے ہیلتھ کے پروائیڈر تو وہ ہم نے منشن کرنی ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ جیسے انہوں نے گلاوز پہنے ہیں وہ یوز کریں جو انہوں نے ماسک یوز کیا ہے ہیڈ کور وہ یوز کریں پروپر ڈسپوزل کریں آئی جین کا خیال رکھیں وغیرہ وغیرہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کو پتہ ہی ہوتی ہیں چیزیں دین ہمارے پاس اس طرح کا ایک سینریو آتا ہے اگر یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اس میں ہم نے پوچھ رہے ہیں کہ population بتائیں کب ڈبل ہوگی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں پہلے growth rate بتاؤنا چاہیے growth rate کیسے find کریں گے ہم اس میں death اور birth کا بتایا تھا ان کو دونوں کو اگر ہم minus کریں گے تو یہ 14 بنتی ہے 13 اور 16 کو اگر ہم minus کریں گے 30 اور 16 کو تو 14 بن گی 14 جو ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کی percentage نکالے تو یہ 1.4 بنیں گی پرسنٹ میں اگر ہم لے جائیں تو 1.4 بنیں گی 1.4 کو اگر ہم 70 کو 1.4 سے divide کریں گے تمہارے پاس population doubling time آجے گا جو کہ formula ہوتا ہے 70 divided by n کے نام سے اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.4 اس میں آئی ہے population اور 70 divided by 1.4 کا مطلب ہے کہ 50 years میں اس کو doubling time ہو جائے گی اس کی double ہو جائے گی population پھر یہ plus desk minus desk اس کے اوپر تو لازمی ایک question آتا ہوتا ہے normal جو ہمارے پاس سب سے اچھا جو students کے لئے preferable plus desk ہے جس کے اندر جو line چیچی جاتی ہے وہ seed کی اوپر گر رہی ہوتی ہے edge of the desk سے لے کر seed کی اوپر گرتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کرسی table کے آگے ہوتی ہے اندر کی طرف ہوتی ہے table کے اندر ہوتی ہے جو zero desk ہیں ان میں دونوں کی edges جو ہوتے ہیں وہ coincide ہو رہے ہوتے ہیں مل رہے ہوتے ہیں جبکہ جو minus ہوتا ہے وہ پیچھے کی وہ کرسی پیچھے ہوتی ہے اور desk آگے ہوتا ہے تو یہ ہمارے لئے یہ جو سب سے suitable plus وہ minus desk ہے اور جب سب سے negative plus desk ہے یعنی کہ جو سب سے اچھا desk ہم recommend کریں گے ideal وہ ہے minus اور کنوں لاز کی اوپر یہ بیس کرتا ہے agronomist کہتے ہیں laws of occupation occupational health ان کو بولتے ہیں اور اگر ہم minus test use کریں گے تو اس سے ہمیں low back pain ہوگی اور back pain ہوگی ہمیں neck کے اندر اور kyphosicle sclerosis over up ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ اس طرح کے epidemiological triad دیگیں گے ان کا نام پوچھیں گے اور اس میں ایک scabies کا پوچھا ہے وہ mention کریں کوئی بھی disease پوچھنے تو ہم نے بس اس کا host agent environment بتانے ہیں تو یہاں پہ scabies ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس کا host man agent جو ہے وہ tick ہوتی ہے جو scabies scrapto tops ہوتی ہیں وہ use وہ agent ہوتی ہیں اور environment ان کو کیا ملتے ہیں formides ہوگی رہا یا clothes وغیرہ یا contact ہوگی رہا کسی بھی چیز کے تھو وہ ہم کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جیسے ڈیو کی دیگرام کے پر میں یہ مارے پاس کی پارک کی دیابرہ میں یہاں پر اس میں پیریڈ بتایا ہے کہ تری پیتو جانسی سپی پیتو جانسیس سیمپل sitä کوششن پوچھا ہے لیول ڈاووٹینڈشن بتانے ہمیں پہلے پہ پہ پتہیں فرسٹ پرائمری لیول سیکنری اور ترشیری اور اس میں موڈ آف انٹرونشن پرائمری میں آپ کو پتہ ہیا کہ ہیلپ پرموشن اور سپیسی پروٹیشن ہے سیکنری میں پرامٹ ٹریٹمنٹ اور ڈیاغنوسیز ہے اور پھر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ڈیسیبیلیٹی یعنی ترشیری میں ڈیسیبیلیٹی لیمیٹیشن اور ریابیلیٹیشن آتا ہوتا ہے اب ڈیسیبیلیٹی والا جو کوششن ہے نا یہ یہ وائیوہ میں بڑا امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے کہ ڈیسیبیلیٹی کی ڈیفینیشن سنائیں اور ہینڈی کیپ کی ڈیفینیشن سنائیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے question اس طرح کا کہ اگر ہم نے کوئی ریلیونس بتانی ہے کسی چیز کی for example کہ کوفی ڈرینکرز کے اندر ہارٹ ڈیس ہارٹ ڈیز ہونے کی زیادہ چانسیز ہے تو ہم کون سا کرائٹیریا فلو کریں گے تو اس کو کہتے ہیں ایسوسییشن ایسوسیشن ہی ڈیفرنٹ ٹائپس تھی وہ ہم ادھر منشن کر دیں گے جو ہم نے یاد کی مئی تھی for example temporal ایسوسیشن ہے دو سی والی اور دو ایس والی ہیں پہلے ایس والی دیکھ لیتے ہیں پہلے ایک ہوتی سپیسیفیسیٹی ایسوسیشن اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سٹرنٹ آف ایسوسیشن اور دو سی والی ہوتی ہیں کونسیسٹینسی ایسوسیشن اور کوہیڈنس آف ایسوسیشن یہ ہم نے بتا دینا ہے دن ہمارے پاس یہ آپ نیکسٹ ورشن ہے کہ ایک مدر ہے اس کو اس کے چائلڈ کو سوری اس کو ٹی بی ہے آگے اس کے چائلڈ بیرنگ ایج میں تو اس میں ہم کیا بتائیں گے انٹرونشن بتائیں گے کہ کیا اپنا یوز کرے تو پولمنر کے ٹی بی کے لیے ہم کیا کرتے ہوتے پرائیمری پرائیمری لیول اور سکینڈری لیول میں ہم مینچن کریں گے کہ ہیلپ پرموشن اور سپیسک ٹریٹمنٹ ہیلپ پرموشن میں ہم ساری پہلے سے چیز ہیں جو ہم ٹی بی سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں فاریزمپل یوز آف ماسک ہیں اور کونٹیکٹ سے دور رہنا ہے اپنی ہائیجین کا کیا رکھنا ہے کھلے انوائرمنٹ میں رہنا ہے وہ یوز کریں گے سپیسک پروٹیشن میں کیمو پروفائل ایکسس کا یوز ذکر کریں گے ہم آئیسو نیازید وغیرہ یوز کرتے ہوتے ہیں وہ ہم لکھیں گے اور سکینڈری میں ہم ڈرگز یوز کریں گے اور ڈرگز اور ڈیاغنوسیز وغیرہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیسٹ جب وہ مینچن کریں گے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ لکھا ہوئے دن ہمارے پاس یہ ایک ویکسین یہ اچھی مینچن نہیں کی ہوئی یہاں پہ بتایا گیا کہ پولیو ویکسین ہے اس کی ٹائپ اور سٹوریج بتانے ہیں پولیو بہت جو ٹھنڈی فریزنگ میں ٹمپریچر میں ہم نے رکھنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹمپریچر ہوتا ہے مائنس ٹونٹی ہوتا ہے جبکہ جو ٹائپ اور ٹیکنس ہوتا ہے یہ پوزٹیو ٹمپریچر میں سروائیو کر جاتے ہیں فور ایزامپل یہ ٹو سے لے کر ایٹھ ڈگری تک ٹمپریچر مینٹین ان کے لیے کرنا ہوتا ہے لیکنکہ پولیو اور میزلز یہ دو بڑی ایمپورٹنٹ ویکسین ہے جو ٹمپریچر میں جاتے ہیں ہرڈ ایمیونٹی ہوتی ہے جس میں وان بے تھرڈ جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ ایمیون نہیں ہوتی جبکہ ٹو بے تھرڈ جو ایمیونٹی ہے وہ ایمیون ہوتی ہے جس وجہ سے جو وان پر تھرڈ ہے نب وہ بھی انجوائے کرتی ہے ایمیونٹی کو اس کو بولتے ہیں ہم ہرڈ ایمیونٹی ٹھیک ہے یہ آپ ادھر مینچن کیا ہے وہ آن بے تھرڈ آف ایمیونٹی انجوائز ایف ٹو بے تھرڈ آف ایمیونٹی ایمیونٹی ایمیونائیز اکیسٹ انی ڈیز اس کے بعد نیچ مارا کوشن پوچھا گیا یہ نیچے مینچن ہے کہ میزلز ویکسین ہے میزلز کے لیے ہم نے اپنا ٹیبل ایپی آئی والا یاد کیا تھا وہ ہی ہم نے یوز کرنا ہے ایم 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 آر جو ویکسین ہوتی ہیں میزلز اور ریویل ہے ان میں ہم سبکوٹینیس دیتے ہوتے ہیں ڈوزیج اس کی ہوتی ہے 0.5 ایمل اور پھر ہم اس کو ہم نے بتانا ہے کہ اس کی اور کیا پوچھا گیا ہے اس کی آئیو اٹینویٹڈ ویکسین ہوتی ہے ٹائی پوچھے گیا لائیو اٹینویٹڈ ویکسین ہوتی ہے 0.5 ہوتی سبکوٹینیس ہوتی ہے اور ٹائم ہم نے بتانا ہے پہلے 9 منت میں دیتے ہیں پھر 15 منت میں دیتے ہوتے ہیں کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے اوپر سے نیچے آئیں گے تو سب سے اوپر ہمارے پاس برین ہے اس میں کنویلینز ہے پھر کان ہے تو ٹائٹس میڈیا ہے پھر ہمارے پاس لنگز ہیں تو ادھر نیمونیا اور پیٹ ہے تو اس کا مطلب ڈائریا یہ کمپلیکیشن ہم اس طرح یاد رکھیں گے دن یہ ہمارے پاس ایک کولڈ سٹوریج ڈائپ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ کون سی ہیں جو کہ کولڈ سٹوریج میں جاتی ہیں کولڈ چینج جو ہے اس میں پولیو اور میزرز ابھی میں نے مینچن کیا تو وہ ہی سب سے ایمپورٹنٹ ہے جو آتی ہیں اور کیا پوچھا گیا ہے کوششن ہیتھر سارے مینچن نہیں ہیں واقعی ڈی پیٹی یہ پینٹا کے بارے میں پوچھا گیا ہے ٹائفوئر دی پیٹی پینٹا ٹیکنیس اور بی سی ٹی دی گرے یا ای پیائی شیڈول کے بارے میں ای پی ای میں چیلی ویکسین ہوں شاید پوچھا گی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ری بیز کا اگین کی یہ ساتھ ہے جس میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا اس کی ویکسین کی نیم پوچھا گیا ہے جو میں نے منشن کر دھیے اور اس کی منشمنٹ کیا ہوگی مینشمنٹ یہ ہوگی کہ ہم نے انٹی ری بیز ویکسینیشن تو کرنی ہے اس کو سوچر نہیں لگانا اس کے اندر انٹی بائیٹک اور دوسری جو ہے ڈرگز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ساری چیزیں مینچنڈ ہے یہ وہ والی تینوں ویکسین جو بھلے میں مینچنڈ کر چکا ہوں ٹائپس دن یہ اس طرح کا ایک گراف آئے گا یہ ہمیں پتہ ہے کہ نورمل کرو نورمل کرو گراف ہے نورمل ڈسٹیبیشن کرو ہوتی ہے اس کے اندر دو ہو�� بال میڈین مارے پاس اس وفید سن کو دا JOHN ڈاہی معاشر ہے anne ж Сہابان ہوتا ہے ہاتھ ہے اس موڈ ہوتی ہے سمیٹرگل ہوتی ہے ہمیں بیل شیپ آہ شیفت ہوتی ہے اس میں ٹوٹل سJared ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں گے کہ ہم اس smack موڈ اور میڈین جو ہم سارے سینٹر میں کوئن سائٹ کر رہا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک question آتا ہے کہ ہائپرٹینشن کا یہ mostly interactive cases میں ہوتا ہے کہ بی ایم آئی اس کا بہت زیادہ ہے یعنی کہ وہ third class میں fall کر رہے ہیں اب ہم نے بتانا ہے کہ اس کو کیا ہم use کروائیں گے یہاں بھی ادھر لکھا ہے کہ blood pressure اس کا بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا basis involved کریں گے measurement کے لیے اور اس کے علاوہ ہم modifiable risk factors پوچھ رہے ہیں یہاں پہ جو question پوچھا گیا ہے وہ biases کا پوچھا گیا یہاں پہ دو instruments دیئے گئے ایک ہمارے پاس manual bp apparatus ہے اور electronic bp apparatus ہے دونوں کی readings میں تھوڑا سا difference آیا ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ یہاں تو یہ observer کی bias نہیں ہو سکتی ہے یا instrumental measurement کی bias نہیں ہے یا systemic bias نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دو ہم لکھیں گے اس کے اندر جس کے بعد modifiable risk factors وہیں ہیں جو ہم نے ایمائی کے لیے بھی پڑھے تھے hypertension کے لیے بھی same ہے جس میں ہمارے پاس آجے گی diabetes آجے گی exercise آجے گی smoking آجے گی alcohol intake hyper lipidemia وغیرہ وغیرہ یہاں پہ لکھا observer environment bias or stress ہے smoking وغیرہ physical activity alcohol وغیرہ دن ہمارے پاس infant mortality rate کا انہوں نے پوچھا ہوا ہے یہاں پہ جو formula ہم use کریں گے infant mortality rate کا وہ ہم کرتے ہوتے ہیں جو total number of deaths ہیں in a year total life births میں life births کے اوپر ہم اس کو جو ہے ہم رکھتے ہوتے ہیں تو اس میں 40 جو normal پاکستان کا بھی rate چل رہا ہے وہ اس نے خود بھی بتایا 40 پر 1000 ہے تو اس کا مطلب ہے 5000 میں کتنا ہوگا population میں تو یہ اگر ہم 5 سے multiply کارتے ہیں دونوں سائیڈ پر یہ بھی 5000 ہو جائے گا اور یہ 200 ہو جائے گا تو 5000 میں جو live birth ابھی چل رہی ہے وہ 200 چل رہی ہے تو ہم نے 200 20 کو 200 سے divide کرنا ہے تمہارے پاس infant mortality rate آجے گا یہاں پہ یہ mentioned ہے then ہمارے پاس next question ہے simple grouped data کی ڈیاگرام ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو 3 to 30 to 40 والے ہیں وہ بتائیں relative frequency اس کی کتنی ہے تو 7 جو frequency آ رہی ہے اگر ہم اس کو الگ سے اس کی percentage of frequency relative frequency measure کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سب کو plus کریں گے اور جو بھی ان کا سام آئے گا اس کے ساتھ 7 کو divide کر دیں گے for example ان کا سام آتا ہے 25 7 divided by 25 تو ہمارے بس relative risk کا آجے گا percentage جس طرح ہم count کرتے ہیں ہم اسی طرح 28% آگے ہیں then ہمارے پاس یہ بی سی جی vaccine پوچھی گیا یہ آپ کو پوتا ہے کہ schedule میں number one پہ ہوتی جیسی برت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں first time ہم use کرتے ہوتے ہیں اور اس کی ہم ڈوزیج بہت کام رکھتے ہوتے ہیں یعنی zero point zero point five ml ہوتی انٹرادرمل ہوتی ہے جو بی سی جی کا مارک ہوتا ہے وہ بھی ہمارے parents میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے انٹرڈرمل مارک ہوتا ہے ان کا اس کے بعد live attenuated vaccine ہوتی contraindication کیا ہوگی کوئی کوئی skin کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی cancer کا ایشی ہو سکتا ہے دو skin ہیں باقی cancer سے relevant ہے ایک جنرلائیز ایکزیم ہے ایک ڈرمات ڈرماتوسیز ہے حاکہ یہ جو cancer والا ہے وہ جیسے ڈیوکیمیا وگرہ ہے ہمارے پاس یہ جنرل فرٹیلیٹی ریٹ کچھ آگیا ہے بلوچستان کے اندر یہ اچھی ڈائیگرام نہیں ہے تو اس کو ہم skip کر دیتے ہیں آگے چلتے ہیں میں اس کا صرف فارملا آپ کو بتا دیتا ہوں number of live births during the year and mid year population in reproductive age ڈیوی ہے ایدھر ایچوی دو ترہ کی population ڈیوی ہے reproductive age جو ہیں وہ 15 سے لے کر 49 کے اندر اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے دو ترہ کی population ڈیوی ہے ایک ڈیوی ہے آہ four lakh five thousand ڈیوی ہے ایک ڈیوی ہے آہ four lakh five thousand ڈیوی ہے آہ four point five lakh ڈیوی ہے ڈیوی ہے two point five ڈیوی ہے ان دنوں کو ہم نے plus کیا تو seven lakh بن گیا اور اس سے ہم نے 5000 5000 کو جو ہے اس پر ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس 7 آ جائے گی total number of life words جتنے بھی ہے then یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ آٹمین اے اس میں ہوتا ہے اور اس کی ڈیفیشنسی سے اوکولر اور ایکٹر اوکولر مینیفیسٹیشن ہم نے بتانی کون کو سنے نائک بلائنڈنیس یہ سب کو یادتا ہے کنجکٹیبل زیروسیز کورنیل زیروسیز ایکٹر اوکولر میں سکن پروبلمز ہو سکتی جیسے hyperkeratosis اور growth retardation ہو گیا رہا then یہ bmi پوچھا again ہمارے پاس ویٹ دیا گیا 120 اور ہائٹ دے گی ہے 120 divided by 1.5 کا سکوئر کریں گے ہمارے پاس آجے گا یہ 40 آ گیا تو یہ کلاس ہماری 3 بنے گی 3 بنے گی تو مطلب کہ ہم نے اس کو وہی ریسک فیکٹرز کا بتانا ہے جو ہم میں پہلے پی مینچنڈ کر رہے تھے ڈیابیٹیز ہائپرٹینشن ہائپر لپیڈیمیا اور آر ڈیزیز then یہ ہمارے پاس جنرل فرٹیلیٹی ریٹ سیم وہی کوشن ہے اس میں بھی ہم نے 5 یہ بلکہ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ 5000 کو ڈیوائیڈ کیا ہم نے توٹل پہ اور اس کو ہم نے کیلکلیٹ کر رہا ہے اس طرح کے ایک گراف ہے اس میں بسکلی کلورینیشن کے بارے میں پوچھا گیا ہے یہاں پہ بی اور سی مارکنگ کرنی ہے ہم نے فرسٹ ہوتی ہے کلورینیشن کی فورمیشن ٹھیک ہے یہاں پہ کلورا مائن بننا شروع ہوتے ہیں ایٹیو پر then ہمارے پاس بی کی اوپر ان کی بریک ڈاؤن سٹارٹ ہوتی ہے کلورا مائنز کی اور پھر جو انہیں بریک پوائنٹ ملتا ہمیں یہاں پر جا کریں اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے کلورینیشن کا تو یہ اے بی سی کو ہم نے کیسے لیول کرنا ہے فورمیشن آف کلورا مائن پھر بریک ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے پھر بریک بریک پوائنٹ ملتا ہمیں کلوری نیشن کا جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کلورین فری ریزنڈول کلورین کے لیے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس اورتھو ٹولین ٹیسٹ اورتھو ٹولین آرسینیٹ ٹیسٹ یا سٹارچ آئیوڈائن آئیوڈائی ٹیسٹ یہ ہماری بک میں بھی مینچنڈ ہے سارے تو وہی والے یہاں پر میں لکھے ہوئے اورتھو ٹولین سب سے امپورٹنٹ ہیس میں نیشٹ ہمارے پاس مٹنل موٹیلٹی ریٹ ہے یہ ایک چلی ہوتا ہے کہ ایک مدر چائل جتنے بیٹ کر رہی ہے لائیو برس جتنے دیں گی اس دوران اس کتنی مدر کی ڈاث ہو رہی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹو مدرز جہاں ہم ایک لیمزیا سے مر رہی ہیں اور 3 جو ہیں ان کی ڈاث ہو رہی ہے پی پی ایچ سے ٹھیک ہے تو یہ ہم اگر پلس کریں گے تو 5 بنیں گے ٹوٹل دیکھ اور اگر ہم ان کو لائی برس کی اوپر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تمہارے پاس 5 آگے گی یہ ٹوٹل مہارے پاس بنجھے گا 5 پر 1000 لائی برس دین ہمارے پاس اس طرح کا اگین وہی سینڈ فیلٹر آگیا اس میں ہم دیکھیں میکسنگ چیمبر ہے فلوکولیشن چیمبر ہے سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے فیلٹریشن ہے کلین وارٹر سیویل ہے کنزپشن ہے پوچھ رہے ہیں کہ اس فلو ڈائیگرام کم بولتے ہیں سلینڈ فیلٹر اور وارٹر بونڈ ڈیزیز کا پوچھا ہوئے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ تین طرح کی امپورٹنٹ ہے کولرہ ٹائی فائیڈ تو امپورٹنٹ دونوں امپورٹنٹ کولرہ ٹائی فائیڈ ان سے جو ہوتی ہیں آگے کمپلیکیشن وہ جیسے جیسے ٹائی فائیڈ کے ساتھ پیرا ٹائی فائیڈ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کولرہ کے ساتھ ہم ڈائیریہ اور ڈائی سینٹری بھی مینچن کر سکتے ہیں باقی ہم دوسری جیسے وائرل ہیں ہائپٹیٹس اے اور ای اس کو مینچن کر سکتے ہیں پیرا سائٹ ہے تو اس میں ہم سوری اس میں ہم ایم بی بی ایسیز مینچن کر سکتے ہیں اور جی ایڈی ایسیز پروٹوزول میں ایم بی بی ایسیز جی ایڈی ایسیز مینچن کر سکتے ہیں اور ہیلمنت میں رونڈ وارم اور ہائیڈیٹی فارم مول ہائیڈیٹی ڈیزیز کر سکتے ہیں اس طرح ایک سنیک آئے گا سنیک کی لازمی جو ہے نا وہ مینجمنٹ پوچھی ہی ہوگی تو یہ چونکہ لیپوائیڈ بیس نیورو ٹاکسک سنیک کلاسیفکیشن ہے مому پاس تین طرح کیوانت ہے نیورو ٹاکسک ہوا نیورو ٹاکسکG اور واسکلو ٹاکسک جو واپیز ہوتے ہیں وہ واسکلو ٹاکسی ہوتے ہیں جو کو برا ہو نیورو ٹاکسک ہیں یہ کمر ہیں تو یہ نیورو ٹاکسک ہے اور جو کریٹس فغیرے آتے ہیں آشری سی سنیکس آتے ہیں وہ مسکلو ٹاکسکس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو نیورو ٹاکسک نیورولوجیکل پرابلمز ہوں گی جیسے ٹوسیز ہیں سلڈ سپیچ ہیں ڈسفیڈی ہیں ہنجیڈینیس مسکلر ویٹنیس اور ڈروزنس اور ڈیتھ موسٹ پر بیمیلی مسکلر سپازم کی وجہ سے ہوتی ہی ریسپریٹری جو ہوتے ہیں اس کے بعد منیجمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے تو واش اوٹ کرنا ہوتے ہیں پر ایمولائز کرنا ہوتے ہیں دین ہم نے ہسپیٹلائز کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے انٹیوینم تھرابی دینی ہوتی ہے پھر سپورٹی اور سمٹیمیٹک مئیرز اور باقی اس کی جو ہے جنرلائز کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ چلتی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک پری نیٹل لیڈی آتی ہے ان اس فیز کے اندر ہم نے کیا کیا ڈیوائز دینی تو ٹوٹل پانچ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتے ہم نے پہلے نمبر پی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈائیٹ اور ڈرگ ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ایمپورٹن ہوتے ہیں ڈائیٹ اینڈ رنگ ٹ这 ہمارے پاس چائلڈ کے ارم پرت بھٹ ہی ہے بعد ہمارے پاس جو ہوتی ہریدیشن ایک Wilk نها ہوتا ہے دین لاسٹ میں مار پاس پرسنل ہائیجین ہوتی ڈائیٹ اینڈ ڈرنگ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے دن ہمارے پاس جو ہے ریڈیشن اور چائلڈ کے اور پرسنل ہائیجین یہ پانچ پوائنٹ ہم نے یاد رکھنا ہوتے ہیں دن ہیم سے پوچھ رہے ہیں نیو نیٹل موتیلٹی ریت ہم نے صرف لکھنا ہے کہ جو ٹونٹی ایٹ سے پہلے پہلے بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ کون ہم سے تو ایٹی ہیں ٹوٹل ایٹی ٹوٹل کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ٹی پر تو ہمارے پاس آئے گے ایٹی اگر ایٹی اگر فور تھوزنڈ تو نیو نیٹل موتیلٹی ریٹ آ جائے گا ایٹی اگر فور تھوزن ملٹیپلائی بے وان تھوزنڈ تو ٹوینٹی آ جائیں گے دن ہمارے پاس گروت ریٹ آ رہا ہے اگر اگر گروت ریٹ پوپولیشن کا ہم نے دیکھنا ہے پوپولیشن ڈبلنگ ٹائم کتنا ہوتا ہے تو سیمٹی ڈیوائیڈ بے این فورمولا ہے اس کا این یہاں پہ ٹوپنٹ ون دیا ہوئے تو سیمٹی ڈیوائیڈ بے ٹوپنٹ ون آجے گا اور کمپلیکشن بتانی ہے کہ اگر شور ڈبلنگ ٹائم ہے اگر پوپولیشن بہت تیزی سے انکریز ہو رہی تو ہمارے پاس اکنومیکل پروبلم ہو سکتی ہے سٹوریج پروبلم ہو سکتی ہے ریابلیٹیشن پروبلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر پروبلم آ سکتی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے سروائیول کم ہو جائے گا ہمارے پاس کمپیٹیشن بائٹ جیگا چیزوں کا ٹھیک ہے تو اس طرح کی ہمارے پاس شورٹیج ہو سکتی ہے فورڈ کی ڈیفرنٹ چیزیں جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں دین ہمارے پاس یہ ایک پرائمی گریویڈا ہے جو ایک میل بی بی کے ساتھ آتی ہے جس کو ٹیوبر کلوسیز ہے اب ہم نے ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کی ایمونیزیشن کروانی ہے بچے کی تو وہ ہم اس بارے میں کیا بتائیں گے اور بریس فیڈنگ کے بارے میں کیا بولیں گے ایمونیزیشن ہم بچے کی تو کروائیں گے بی سی جی کی لازمک ڈوز لگوائیں گے بی سی جی ہم یوز کرتے ہوتے ہیں ٹی بی کے لیے اور بریس فیڈنگ ہم کہیں گے کہ وہ اپنی ڈرگ کے ساتھ کروا سکتی ہیں مدر اپنے بی بی کو جو ڈرگ ہم ٹی بی کے لیے یوز کرتے ہیں وہ موش اور پرو بی بلی آئی تنگ آئی سو نیازیڈی ہوتی ہوتی ایدھر بھی آج بلکل کیم آف پروفائل ایکسیس کے لیے آئی سو نیازیڈ ہے اور بی سی جی ہم ویکسین بتائیں گے دین ہمارے پاس یہ کمیونیوکیشن ایک چینل بنا ہوا ہے یہاں پروسیس بھی بولتے ہیں اس کو اس میں پوچھا جا رہا ہے سکس پرینسپلز وہ ہی ہمارے ڈیسپیٹے جو ہم نے یاد رکھی ہوئے کریڈی بیلیٹی ہے موٹیویشن ہے کمپریینشن ہے لرننگ بائی ڈوئنگ ہے اور ہمارے پاس لیڈرز ہیں اور بعد میں جا کر ٹرائلز ہیں ایررز ہیں میتھرز ہیں سیٹنگ ڈیزیمپل ہیں جو فیڈبیک وغیرہ ہم ادھر مینچن کر دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سیم بی ایم آئی کا کیس ہے سکسٹی اوور وان پنٹ ایٹ کو کا سکیر ہم نے کرنا ہے تمہارے پاس یہ آجے گا ایٹین پنٹ فائیو اور یہ نارمنل رینج میں آ رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس اب چیزیں بہت سال ریپیٹ ہو رہی ہیں یہ نیو پوشن ہے سکینڈری اٹیک ریٹ پوچھا جا رہا ہے سکینڈری اٹیک ریٹ ہوتا ہے وہ وہ ریٹ جو کہ جو سی سیپٹیبل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کتنوں کو پروبلم آ سکتی ہے کتنوں کو ڈیزیز ہو سکتی ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل فور ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ٹاولینٹ ہو سوری ان میں سے ہنڈرڈ ایپسنٹ ہو گئے یعنی کہ پیچھے رہ گئے ہیں تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ کو اب خطرہ ہے ڈیزیز کا ٹھیک ہے یہ ایک پہلا فکر ہمارا دین دوسرے نمبر پہ ہم نے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وان فیفٹی ان میں سے جو ہیں وہ میزل سے ڈیاغنوز ہو چکے جس کا مطلب ہے بہتر ہنڈرڈ میں سے وان فیفٹی کو اٹیک ہوا ہے سکینڈری اٹیک ریٹ ہم کس طرح پر فائنڈ کریں گے وان فیفٹی ڈوائیڈ بائی تھری ہنڈرڈ ملٹیپلے بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس آجے گا وان فیفٹی ڈوائیڈ بائی تھری ہنڈرڈ ملٹیپلے بائی ہنڈرڈ اور یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا فیفٹی پرسنٹ آجے گا لیمیٹیشن کیا ہوتی ہے ہم صرف انفیشن ڈیزیز کا کر سکتے ہیں اور وہ بھی وہ والی جس میں پرائیمری کیس اگر آپ لونگ پیٹڈ کے لیے پریویل نہ کریں بس ان میں کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اگین آہ سنیک بائٹ کا کیس آگیا ہے مینجمنٹ پوچھی گئی ہے جو ہم نے پہلے بھی کی ہے ریوائز ہو رہی ہے یہ بیل کرو ہے نورمل گراف جو نورمل ڈیسٹیبیشن سیم وہی چیز پوچھی جا رہی ہے اس کے اندر بیسیکلی اب تین انٹرونشن ہوتی ہیں جو ہم مینچن کریں گے اگر سسٹی ایٹ پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ وان جو ہے سٹینڈرڈ ایوییشن ہے وان پلس یا مائنس میں اگر نائنٹی فائی پنٹ فور پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو پلس یا مائنس سٹینڈرڈ ایویشن ہے نائنٹی نائن پنٹ سیمن ایریا کا مطلب ہے کہ تھری پلس یا مائنس سٹینڈرڈ ایویشن ہے دین ہمارے پاس یہ ایک ٹک آتھروپورڈ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کونسی ڈیسز ہو سکتی ہیں تو ہم بتائیں کہ ٹک پرائلسیز ہو سکتی ہے ٹائپس ہو سکتا ہے باقی اس سے وائرل ڈیسز ہو سکتی ہیں وہ ہم مینچن کریں گے جیسے ادھر کافی لکھے ہیں وائرل فیور ہے وائرل ہیمریجک فیور انسیفلائٹس ہے کیو فیور ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جو کہ ڈیویلپنگ کنٹری ہے اس سے ہم نے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کون کونسی چیزیں ہم بتاتے ہوتے ہیں پاپولیشن پاریمیٹری کو دیکھ کر تو ہم نے بتانا ہے کہ اس سے ہم ہم پاپولیشن مومنٹم بتاتے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم بتاتے ہیں پاپولیشن گروت ریڈ بتاتے ہیں ڈبلنگ ٹائنگ بتاتے ہیں میل فی میل ریشو بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں در مینچن کریں گے یہاں پہ جو ہے یہ ڈیویلپنگ کنٹری کے تو اس کے اکورڈنگ ہمیں در مینچن کریں گے دوسرے نمبر پہ ہمارے خاص آ لے گی فیزیز آہ آف ڈیمو گرافک ٹرانزیشن اس میں یہاں پہ کافی چیز مینچن ہے فرسٹ سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج تھرڈ سٹیج فور سٹیج جو ہم نے پہلے میں پڑی ہوئی ہیں وہ ہی والی یہاں پہ آئیں گی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آجے گی یہ وہی زیرو ٹیسٹ پلاس ٹیسٹ و مائنٹ ٹیسٹ والی جو آرینجمنٹ ہے وہ ہم ادھر مینچن کریں گے اور سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہم ادھر بتائیں گے کہ مائنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح ہمارا جو ہے نیکسٹ جو اس میں سنیریو آیا ہوگا وہ یہ پوچھا گیا کہ ٹوٹل پاپلیشن گروہ ریٹ کتنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو فورمولا ہے ہم نے وہ رکھنا ہے نیچرل انگریز پلاس نیچ مائنٹ ٹیسٹ پاپلیشن ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو یہ ہمارے پاس گروہ ریٹ جو آتا ہے ٹو پنٹ ایٹ پرسنٹیج آتا ہوتا ہے میڈ میڈین موڈ کا گین فورمولا پوچھا گیا اس کی ڈائیگرام دین یہ آئیس برگ آف ڈیزیز ہے اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو آئیس برگ آف ڈیزیز ہیں اس کی جو لائن ہے وہ کیا مینچن کرتی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ڈیزیز کو مینچن کرتی ہے اس سے نیچے والی جو کیسیز ہیں وہ مینچن کرتے ہوتے ہیں سب کلینیکل اور آن ڈائیگنوز یا لیٹن کیریرز کو اور اس کے اوپر والے جو ہوتے ہیں وہ مینچن کرتے ہوتے ہیں ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز اور یہ زیادہ تر ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز والے کیسیز میں آتے ہوتے ہیں اس طرح کی پیشنٹس موسیقی نیچس ہمارے پاس جو سٹیشن ہے وائٹیز وائٹیمن ڈی ڈی ایفیشنسی ایڈی کٹس کا پروبلم میں آپ دے سکتے ہیں کہ دونوں بونز کا ایشو آیا ہوئی اس کے اندر ایکسپوزر کروائیں گے ہم پیشنٹس کا سانلائٹ کا دن یہ کولڈس جو ہے اسے پوچھا گیا کونسی ڈیزیز ہو سکتی ہے تو انترکوسیز ہو سکتی ہے فیزیز ہم نے دو بتانے تھے سیمپل دی مکوسیز ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے ہمارے پاس پروگریسی میسی فائبروسیس اور اس کے علاوہ انجین ڈیفرنٹ میٹھڈز ہوتے ہیں اس میں انجیننگ میٹھڈز کا پوچھا گیا وہ ہم ادھر منچن کریں گے دن نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک دوبارہ سے ڈائیگرام پوچھے گی ہے اس میں یہ لیبلنگ کا کعوہ انلیٹ ہے نمبر وان پہ نمبر ٹو پہ آؤٹلیٹ ہے مین ہول ہے نمبر تری پہ نمبر فور پہ ہمارے پاس کم ہے اور لاسٹ پہ نمبر فائل پہ آدے گی ہمارے پاس سلچ ٹھیک ہے اس میں ہم کونسی سٹرنٹھ یوز کرتے ہوتے ہیں تو یہ تین سٹرنٹھ ہیں بائیلوجیکل، اکسیجن، ڈمائنڈ، کیمیکل ہے اور سسپینڈڈ سولیٹس ہیں ڈیٹھ ریٹس کتنے ہیں تو جیسے یونگ ہیں اور ڈیلٹس ہیں تو ہم لکھیں گے کہ سکسٹی جتنی ڈیٹھ ہو رہی ہیں یعنی سکسٹی نائنڈ ڈیٹھ سو رہی ہیں ٹوٹل جو ہیں وہ ایٹھ آزنٹ ہے سکسٹی نائنڈ ڈوائیڈڈ بائیٹھ آزنٹ اور اس میں جو ہمارے پاس اول ہیں اس میں ہم لکھیں گے کہ وان وان پیپٹین ڈوائیڈڈ بائیڈڈ بائی انہوں کو زیرا تک ہوتا ہے اس کا ماتھر جو ہے وہ آلما سب کو آتا ہے یہاں سے وہ اسلام اڈیٹ بھی کر سکتے کافی زیادے ہیں مینچن کیا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں تو وہ لکھ سکتے ہیں ادر واس اس کا ٹائم نہیں ہوتا لکھنے لیکھنے کے لئے ہم اپنی طرف سے ایک مینچن کرتے ہیں آئیوڈین کا مسئلہ آئیوڈین کی ڈیفیشنسی سے کونسی ڈیزیز ہو سکتی ہیں وہ پوچھا جائیں گی جیسے اینڈیمی کوئیٹر آئیپو تائرڈیزم ہے کریٹینیزم ہو سکتے ہیں نیولوجیکل یمیٹسو ڈیمینس ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو رسپونس کروز آتے ہوتے ہیں ایک پرائیمری ہوتا ہے ایمون رسپونس اور ایک ہوتا ہے سکینڈری مینون رسپونس پرائیمری جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے جب ہمارے پاس پہلی جو ایکسپوئیورٹی ڈیزیز کو اس وقت آتا ہے سکینڈری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس میں جو میں نظر آ رہا ہے کہ وہ شورٹ لیٹن پیریڈ ہے ریپیٹ پروڈکشن آف انٹی بوڈیز ہیں اور انٹی بوڈیز زیادہ بن رہی ہیں یہاں سے اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو ادھر سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نیچسٹ ہمارے پاس یہ ویل کی دو طرح کی ڈائیگرامز ہیں دو طرح کی سوری ویلز کی ٹائپس پوچھے گئے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے پہلا شیلو ویل ہے پھر ڈیپ ویل ہے اس میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ڈیفرنٹ میٹرز کیا ہوتے ہیں وارٹر کو ڈیس انفیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹ آر جو اون سمال سکین ہے بوئیڈنگ ہے بلیچنگ پاورڈر ہے آئیوڈین کلورین سلوشن وغیرہ یوز کرتے ہیں کون فیلٹریشن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی انورٹیڈ کون ہوتی ہے اس کا یہ میں نے اپنی گائی لینڈز میں منشن کیا تھا اس کا جو ڈیامیٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی فور ٹائمز ہوتا ہے اس کی ڈیپت سے اور اسے ہمیں سورس آف کونٹیمینیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے دن یہ ہمارے پاس سیڈیمنٹیشن بیریر ہے اور اسے ہم وارٹر فنگر فلائز سوائل فور سے اسے کے درمیان ایک بیریر کرتے ہیں فیسیز اور ان کے درمیان میں اسے ہمارے پاس جو وارٹر بونڈ ڈیزیز ہیں یا فی کو رویڈ ڈیزیز ہیں وہ بچ جاتی ہیں فور ایزامپل جو وائرل ہیں جیسے ہوا آئیپرٹیٹس اے اور یہ ہے اس کے بعد ٹائفرڈ کولورا یا اسے ریلوینٹ ڈائیریا ڈائیریا سینٹری وغیرہ وہ ہم لکھیں گے دن ڈیفرنٹ میٹرکس پہ ہوتے ہیں ہم اپنی کومن سنسے الام سے لکھ سکتے ہیں واشنگ ہیں یا پروپر ڈیسپوسل ہیں ہالسے موٹر کے سپلائے ہیں دن یہ ہمارے پاس بی ام آر کو کلکولیٹ کرنے کے لیے بیسل بیسل انہیی ریکوائرمنٹ پوچھی گیا بی ام آر ملٹی با سرس ایریم ملٹی بلا ہے ٹونٹی فور آرٹس بی ام آر ہمیں دیا گیا فورٹی اور سرس ایریہ بھی بتایا گیا یہاں پر وہ ہے وان پنٹ فائیو اور ٹونٹی فور آرٹس کے ساتھ اگر ہم ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس انہیی ریکوائرمنٹ آ رہے گی سکسٹین ایٹی اور یہ کنی فیکٹرز پر ڈیپائنڈ کرتے ہیں یہ بھی ہم کچھ سے لکھ سکتے ہیں فور ایزامپل ہے جنڈر ہے پیج ہے ورکنگ کنڈیشن ہے ورکنگ کمپوزیشن ہے بوڈی کمپوزیشن ہے وغیرہ وغیرہ دین ہمارے پاس یہ اب ایک انسیدنس ریٹ اور اٹیک ریٹ کا کلکولیٹ کرنے کے لیے فور آرٹس ڈائیگرام ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہنڈرڈ پرسن جو ہے نا وہ افیکٹیڈ ہے اور پاپولیشن کے جو ہے نا وہ وہ ویلیج کی وہ ہے فائیو تاؤزنڈ کریں گے تو ہمارے پاس اٹیک ریٹ بھی آئے گا اور انسیدنس ریٹ بھی سیم اسی طرح آتا ہے سیمپل ہم اٹیک ریٹ میں تو سیمپل ہم پرسنٹیج میں کلکولیٹ کرتے ہیں اور انسیدنس ریٹ میں ہم کلکولیٹ کرتے ہیں بیسیکلی تاؤزنڈ پاپولیشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو ایک میں ٹو پرسنٹ ایک میں ٹونٹی آ جائے گی دین ہمارے پاس اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے فیکٹر ہیں جو اپی ڈیمک کے لیے ریسپونسیبل ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ہم بتائیں گے کہ انوان اپلیکیشن اور پروینٹی میجرز ہیں انویویلی بیلیٹی اور مین پاور یا انویویلی بیٹی اور سیف ڈرینکنگ واتر یا پوور ہائیجین ہمارے پاس سٹیشن ہے اس میں کیس فیٹیلٹی ریٹ کے بارے میں پوچھا گیا اس میں جو ہمیں ڈیائیٹس پت آئی گئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں ٹوٹل تین ہوئی ہے اور کتنے کیسیز ڈیائیگنوز ہوئے تھے پیٹر فائیو ہندڈ کیسیز تو اسے جو ہمارے پاس ڈیائیگنوز آتا ہے وہ ڈیائیٹس ہندرڈ پانچ ورز اور اس کے اندر ہمارے پاس ریلیٹیو ریسک ہم نے فائنڈ کرنا ہے کوہورٹ کا کوہورٹ سٹیڈی ہم نے کیوں مینچن کی ہے؟ that is because of کوہورٹ سٹیڈی ہم نے اس لیے مینچن کی ہے کیونکہ اس میں ہمیں ٹائم پیٹر بہت زیادہ دی گئے یعنی کہ فور ٹونٹی فائیو ایجرز کا ٹائم ہے جس میں ہم نے اس کو observe کی ہے اور اس میں ہم سے زیادہ تر یہ ریلیٹیو ریسک پوچھا جائے گئے یہاں پھر ہم سے ایٹی بیوٹی پر ریسک بچھا جائے گا یہاں پہ جو ٹو بائ ٹو ہا ٹیبل ہے وہ سیم اسی طرح جو ہم نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے اس میں صرف چیزیں ریوائز کرنے ہم نے یعنی کہ پہلے نمبر پہ ہم نے ڈیزیز لکھنا ہے پہ ڈیزیز نون ڈیزیز پیر ایکسپوسٹ ہم سب کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پر ریلیٹیو ریسک ہوا نا جائے گا وائٹل اینڈیکس کا فورملا پوچھا گیا ہے اور کلکولیٹشن پوچھے گئے تو وہ برث آور ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ملٹیپلائی کر دیں گے برث آور ڈیٹ کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈرڈ سے تو یہ وان سکسٹی آجائے گا انٹرپیٹیشن ہوتی ہے ہمارے پاس جس میں ہوتا ہے وائٹل اینڈیکس ہوتا ہے ہنڈرڈ اور اس کے بعد پاپولیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہنڈرڈ سے اوپر ہے تو مطلب ہے کہ پاپولیشن ڈیگریز کر دیں گے ہمارے پاس نیو کیس آتا ہے جو ہے فلوریس کا اس کے لئے بھی ہم نے دو چیزیں یاد رکھنے اگر تو فلورین کی مہنٹ زیادہ ہوگی ہے وارٹر کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ فلوریس ہے اور اگر کام ہوگی تو دینکل تریز ہوتی تو اس کے مطابق پھر ہم کالکلیشن کرتے ہیں ہم مطلب ہے کہ فلورین ایڈ کریں گے یا ریموو کریں گے ہمارے پاس ہی ہی پیٹیٹر سی کا ہم نے سیمپل نہیں ہے اگر ڈیسٹی گراؤل پنٹی سے تو سب سے اپر اپریٹیت میتھڈ ہوتا ہے کلیشتر سیمپلیں وہ یوز کریں گے اور کیوں ہم یوز کریں گے کیونکہ وہ یہ وہ لیس چانس ہوتا ہے اس میں سیکسن بائیس نس کا سیمپلنگ ایرر نہیں آتی اور لیمیٹیشن اس نے ہوتا ہے ٹائم کنزیم ہوتا ہے ایکسپینسیب ہوتا ہے اور انکنونینٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایچ بی اس کا لیول کامڑ یعنی کہ اس کو پرنیشیس انیمیاں ہے اس طرح کا جو انیمیاں ہوتا ہے وہ ہک وارم کی وجہ سے ہوتا ہوتا ہے زیادہ فارمرز میں ہوتا ہے ایدھر منشن بھی کیا ہوگا تو اس سے ہم منشن کریں گے کہ ہک منشن انفیسٹیشن سے بچنے کے لیے چونکہ یہ ٹوٹھ نیل سے آتا ہے تو ہم بوٹس یوز کرتے ہوتے ہیں اور گوڈ ہائیڈین کرتے ہیں سیوچ سسٹم کو امپروف کرتے ہیں فارمنگ جو ہیں وہ آنٹریٹی سیوچ کی نہیں کرواتے اس سے پریمینٹ کرتے ہیں دن ہمارے پاس جو ہے یہ سکس یئر کی چائل لیبر کا کیس ہے اس میں پوفینس اور سفرنگ فرم پیلر وغیرہ کا اڈیما کا کیس ہے تو ہم بتائیں گی قویشی اورک کی قویشی اورکر ہے اس کی ڈائیگنوسیز ہے اس کے اندر جو ہے ڈائیٹری پلان ہم کیا یوز کریں گے نورملی قویشی اورک کے لیے ہم پلسیز اور ڈیفرنڈ نیوٹیشنلی ڈائیٹ بیالنس کائٹ بنا کے جاتے تھے تو ادھر ہم مینچن کریں سیریل پلسیز رائز وغیرہ مینچن کریں گے اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے دن یہ ہمارے پاس ایک آئیو سی ڈی ہے اس کو گائنی فیریکس بولتے ہیں سیمپل آئیو سی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس میں یہ کوپر سے پرو پرو پولی پرو پائلین ہوتی ہے اس سے بنی ہوتی ہے اس کا میل میتھڈ آف ایکشن ہوتا ہے موڈ آف ایکشن یہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی جن میں سائیڈل ہوتی ہے اور کوپر ریلیس کرتی ہے جس سے جو انوائلمنٹ ہوتا ہے یوٹریس کا وہ ایم بیری بل ہو جاتا ہے ایمپلانٹیشن کے لیے دن ہمارے پاس جو ہے مینیمم اس کا سرفس ایریہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی 200 سے لے کر 220 سکریر میلی میٹر تک دن ہمارے پاس یہ کیس آتا ہے تی بی کا وہ بیسیکلی پوچھ رہے ہیں یہ پریویلینس بتائیں دن ہمیں پریویلینس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ انسیدنس ملٹیپلائبیک دوریشن ہوتا ہے یہاں پر انسیدنس ہمیں بت دی گئی ہے 10 اور دی اور یہ ڈیویشن دی گئی ہے one and half year to 10 x 1 and half year تو ہمارے پاس آ pee سیکھا یہ 15 then ہمارے پاس آتا ہے ایم کیس کہ ایک ٹرائیولر ہے جبھی ٹریورر کر ذکر آئے گا اور وہ کسی دوسرے کانٹری سے پاکستان موک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی کنفرم ڈائیگنوسیز ہوتا ہے کہ یلو فیور ویکسینیشن ہم کریں گے اور اس کے لیے یلو فیور کی ویکسینیشن کے لیے سیم وہی کام کرتے ہیں ہم جو باقیوں میں کر رہے تھے جو ممار کی ہوتی ہے فر اسمپل لائیو اٹینویٹیڈ ہوتی ہے زیرو پائیو ایمل ہوتیس اب کٹینیس ڈوز ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک کیس ہے ہمارے پاس منیجی کوکل منیجائٹس آؤ کا اوٹ بریک ہے تو ہم سنپلی آؤٹ بریک کو روکنے کے لیے اور ایف ایمپین اس کی جو پروفائل ایکسیز ہے وہ یوز کریں گے اور کمپلیٹ ایمونیزیشن کروائیں گے یہ ہی ایدھر مینشن ہے چیزیں اور ایف ایمپین جو ہے ایف ایمپین جو ہے وہ ہم سکس ہینڈر ایم جی یوز کرتے ہیں ٹوائس اے دے فور ٹو دیز نیکسٹ ہمارے پاس یہ سینڈ فیلٹر ہے یہ بسیکلی مارے پاس ریپیٹ سینڈ فیلٹر ہے اس کے اندر ایک ریجیڈال کلورین پڑھی ہوتی ہے جو 0.5 ایم جی پر لیٹر ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو وارٹ کی پائپس ہیں ان کی اپنی کلیننگ کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے اور اس کی کونٹیمینیشن کو یہ روکتی ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیکنس ٹوکسائیڈ جو پہلے بھی مینچن کیا تھا سیم اسی طرح ہوتی جو باپ جس طرح ہمارے پاس ٹائفرڈ ہوتی ہے اس میں بھی سیم وہی ٹمپریٹر ٹیٹو سے ایٹ ڈگری سیلسیس سبکوٹینیس ہوتی ہے 0.5 ہوتی ہے اور اس کا ہم نے جو ہیمونیزیشن پلان پڑھا ہوا سیکس ٹین اور فورٹین کے اوپر ہم ایک ایک دیتے ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگر یہ ہمارے پاس چائل بیرنگ ایج میں آجے تو اس میں ہم شیڈول فولو کرتے ہیں فرسٹ ہم کرتے ہیں فرسٹ کونٹیٹ میں پھر ہمارے پاس ایک منت یعنی چار مہینے کے بعد پھر ٹھرڈ ہماری ڈوز ہوتی ہے چھے مہینے کے بعد اور پھر ہمارے پاس ایک سال پھر ایک سال تک ہم کے بعد ہی اوز کرتے ہیں دن ہمارے پاس یہ کیس ہے جس میں مینچن کیا گیا ہے کہ مسٹر اور میسیز رمزان جا رہے ہیں سعودی عربی عمرہ کے لیے ان کے جو بیٹے ہیں ایک جو ہیں اسامہ ایک ہے بلال ایک ہے ہمارے پاس فائیو یئرز کا اور ایک وانیئر کا تکین کو ہم نے میکسینیشن کروانے ہی منینجائٹس کی تو جو وانیئر سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے نہیں کرتے باقی سب کے لیے کرتے ہوتے ہیں مسٹر اور میسیز رمزان اور اسامہ کے لیے یس 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 ہے اور جو چھوٹا بچہ ہوگا بلال اس کے لیے انہوں ہے دن ہمارے پاس آجے گی دیاغنسی سیم وہی کہ فیفٹین ایئر اور ایج کا وسیم ہے وہ آیا ہے اس کو بائی لیٹرل درما ٹائٹلس ہے جو سادہ تر سیریلز پہ انوائلڈ ہے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پلگ رہا کہ جو نیمونی پڑھی تھی ٹریپل دی کے نام سے درما ٹائٹلس ڈیمنشیا اور ڈیتھ وغیرہ اس میں ہوتی ہے ڈائریا کے ساتھ تو اس میں یہ وائٹمین بی تھری کی دیفیشنسی میں یہ بیسکلی ہوتا ہے اس کا یہ کیس ہے بیسکلی یہاں پہ یہاں پہ منشن کیا گیا ہے درما ٹائٹلس اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ پیشنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر میز کی اوپر یا سورگن جو میں کئی کارٹا ہے اس کی اوپر اپنا سارا کا سارا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے پریوینٹ کروانا ہے ایدھر وائٹمین بی تھری کے مارے والے سے دن ہمارے پاس یہ اگین کیس آیا ہے ٹی بی کا اس میں ہم سے پوچھا گیا پریویلنس بتائیں سیم وائی ہے ٹین کو ملٹیپلائی کریں گے وان پون فائیو سے ٹو بائی ٹو کا ہم نے ٹیبل بنانا ہے اور سینسٹی ویٹی میر کرنی ہے ہم نے ٹو بائی ٹو کا ٹیبل بنانا مشکل نہیں ہے اس کے اندر ہم پہلے جس طرح بناتے تھے اس طرح ہم بنائیں گے یہاں پہ یہ آنسر بھی لکھنا ہوئے آپ اس کو خود سول کر سکتے ہیں آرام سے اس لئے میں اس کو صرف دکھا کیا گی گزاروں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینسٹی ویٹی کا فورمولا جو ہوتا ہے ہم نے ٹرو پوزٹیو ہوتا ہے اے اور اے پلس سی یہاں پہ ہم لکھیں گے مہارے پاس نیکسٹ کیس ہے کہ ایک بچہ آیا ساتھ سال کہ اس کو ڈینٹل پروبلم ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ کیا پروبلم ہے زیادہ تک ڈینٹل کریز کا ایشو ہوتا ہے اور ڈینٹل کریز ہوتا ہے جب ہم فلورین کی امانڈ نورمل ویلیو سے کم لے جاتے ہیں نورمل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میلز کے لیے فور ایم جی اس کی اپنی موڈیفکیشن کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے تھو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سیم ریل کو ہارڈ سٹڈی کی ہم نے اس میں ریلیٹیو ریسک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ریلیٹیو ریسک کا فورمولا بس دیکھ لیں ایکس پوشٹ اور انسیڈنسی نی نون ایکس پوشٹ یہاں پہ خود ہی بتایا گیا ہوگا ہے ٹین آور وارن ہے تو ٹین اس کا نورمل آنسر آتا ہے اور انٹرپیٹیشن کیا ہوتی ہے اگر وان آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نو ایسوسیشن آگر وان سے اوپر ہے اس کا مطلب ہے پوزٹیو ایسوسیشن وان سے نیچ ہے تو مطلب نیگٹیو ایسوسیشن ہمارے پاس ایک کیس ہے کہ راول پنڈی میں جو ایک ٹونٹی ایئرز اور ایج کا ایک سٹڈنٹ ہے اس کو بیسیکلی پرابلم ہوئی ہے کونسٹیپیشن کی کونسٹیپیشن ہے تو جو نورمل ہم گھر میں کونسٹیپیشن کیلئے چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ہی ہم ادھر منٹین کریں گے یعنی کہ اس پر گول ہسکی یوز کرتے ہیں فائبر ڈائیٹ یوز کرتے ہیں اور اپنی ڈائیٹری جو ہے حیبیٹ سمود سے چینج کرتے تھے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے پبلک ہیلپ ایمپورٹنس میں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں چیزوں کی ہمارے پاس ایک کیس ہے جس میں ٹونہ فیش کا تین ہے تین اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے جب بھی تین کا ورڈ یوز ہوگا وہاں پہ ایک ہی ڈائیگنوسیس سین گانا چاہیے ڈائیٹ اس پوٹیلینم پوٹیلینم ٹوکسیم کی وجہ سے جو ہے نا ٹوکسک ٹوکسیمی آف فوڈ ہو جاتا ہوتا ہے اس میں جو زیادہ تار پرابلم ہوتی ہے وہ یہاں تو پیٹریفیکیشن گیس فورمیشن ہوتی ہے اور اس کی ہم پریمینشن کیسے کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہوتے ہیں اچھا جا رہا ہے اس کا فورمولا بس دیکھ لیں پیٹی ون اگر ہم دیکھیں گے تو وہ فیچر پیٹی ون کا مطلب ہم نے جو پاپولیشن فائنڈ کرنی ہے وہ پیٹی زیرو کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس پاپولیشن دی ہوئی ہے ون پلس آر کا مطلب ہے کہ گروت ریٹ کتنا آ رہا ہے اور ٹی کا مطلب ہے کہ کتنے سالوں کے اندر ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی ڈبلنگ ہو رہی ہیں اگر دو سال ہیں تو یہاں پر دو لکھیں گے پاپولیشن گروت ریٹ دیا ہوا زیرو پین فائنڈ فائنڈ گیا اور ہمیں پاپولیشن گروت دیوئی ہے تو وہ ہمیں دلکھیں گے تو اسے ہمارا یہ فورمولا کمپلیٹ ہو دیکھا ڈائیونوز کالکولیٹ کر لیں گے دینمار پر جنرل فرٹیلیٹی ریٹ ہے جنرل فرٹیلیٹی ریٹ سے وہی ریٹ ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے نمبر او لائپرس آور فیفٹین سے فورٹین آئین یارز کے درمیان جتنی بھی فیمیلز ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دینا فائنڈڈ آور ملٹی بھی سیم وہی ہے صرف اس میں جو ہے ہم نے ٹوٹل میڈیر پاپولیشن کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے دینمارے پاس نیکسٹ ایک قوشن ہے جس میں ہم نے ٹو بائی ٹو پہ ٹیبل دراغ کرنا ہے یہ آپ کوشن دیکھ لیں اور دراغ کود بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ سارا کچھ یہاں پہ مینچن بھی کیا گیا اور ہم نے اس میں بیسیکلی اٹی بیوٹی پل ریسک فائنڈ کرنا ہے تو اس کا فورمولا میں بتا لیتا ہوں انسیدنس ان ایکس پوشت مائنس انسیدنس ان نون ایکس پوشت ڈیوائیڈ بائی انسیدنس ان ایکس پوشت یہ آپ رام سے یہاں پہ کلپولیٹ کر سکتے ہیں دینمارے پاس نیکسٹ قوشن آتا ہوتا ہے کہ ایک سٹریٹیجی ہم نے بتانی ہے اگر ایٹین منس اولڈ ایک مدر اپنے اٹھارہ سال کے بچے کو لے کے اس کو ویکنیس ہے اور زیادہ تر اس کا ویڈ بھی صحیح نہیں ہے ہائٹ بھی صحیح نہیں ہے ہائٹ کے ساتھ اس کا ویڈ صحیح نہیں چل رہا تو ہم نے کیا بتانا ہے کہ اس کو وغیرہ سلوشن کرنا ہے گروت منیٹرنگ کروانی ہے اس کی اور کمپلیٹ ہم نے ایمینیزیشن وغیرہ کروانی ہے اس کی ویننگ وغیرہ بریس فیڈنگ وغیرہ سارا کچھ ہم نے مینچن کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس بی ایم ای کا کوششن آیا ہے بی ایم ای ایٹی اور وان پنٹ سی کس میٹر سکر ہم کریں گے تو کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹی وان پنٹ ٹو فائد اس کا وضل بہ یہ ٹائپ وان میں کنسیڈر ہوگا یعنی سوری کلاس مان میں کنسیڈر ہوتا ہے دن مارے پاس کچھ ایمپورٹن ٹیبلز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر ان شاء اللہ یہ ہمارا انڈ ہو جائے گا یہ بک کی ہی چیزیں ٹائپس آف میئرمنٹس اپلائیڈ ڈیٹا جو ہیں اس میں سینٹرل ٹیڈنسی اور میئرز آف ڈسپرشن ان دونوں کو لازمی ایک دفع دیکھنا آپ نے اچھے سے ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہوتا ہے وائی وائی آس پی دونوں کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں سینٹرل ٹیڈنسی میں میئن میڈین موڈ ہے اور ڈسپنشن میں رینج میڈین میڈ ڈیویشن اور سٹینڈڈ ڈیویشن ہوتی ہے دین یہ سکریننگ ٹیسٹ کی جتنے بھی فورمولاز ہیں جس میں سینسٹیویٹی سپیسٹی پرسٹیو پریڈکٹیو ویلیو نیگٹیو پریڈکٹیو ویلیو اور پرسنٹیج ہو گئے رہا ہوتی ہیں یہ ساری امپورٹنٹ ہے اس کو لازمی دیکھ کی جائیے گا اس کا یہاں سکرین شوٹ لے لیں یا اپنے پاس ایسی ویڈیو سیف کر لیں دین ہمارے پاس یہ ٹو بائ ٹو کا ٹیبل ہے جو آپ دکھا ہوگا ہماری اسپی میں کافی دفعہ پوچھا گیا اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ ہے اس کا جو منشنڈ کرائیٹیریا وہ اچھے سے کر کے جانے دین یہ ای پی ای شیڈیول ہے کمپلیٹ اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے ریوائز کر کے جائیں اپنے دوستوں کو اپنے فیلوز کو سنا کے جائیں یہاں سے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور فنگر ٹیپس پہ ہونا چاہیے یہ پورا کا پورا ای پی ہے دین ہمارے پاس یہ جو ہے جنرل فرٹیلیٹی ریٹ اس کے بارے میں بار بار پوچھا گیا کرود برڈھ ریٹ کے بارے میں بھی بار بار پوچھا گیا ایک دفعہ سوری پوچھا گیا اور جنرل فرٹیلیٹی ریٹ کے بارے میں پوچھا گیا اور ایج سپیسفک ریٹ یہ تینوں ریٹ بڑے ایمپورٹنٹ ہے ان کو اچھے سے ڈائیگرام سوری ان کی فرمولاز کو اچھے سے کر کے جائیں یہاں پر یہ مینچنڈ ہے سارے بک کی ڈائیگرامز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دین ہمارے پاس ان میں سے ایک کوششن آیا ہوا تھا اور بھی آ سکتے ہیں جیسے سیلیکا سے سیلیکوسیز ہو سکتی ہے اس کی ہمیں ایک سرے کے اوپر جو پینس ملتی ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے کوئلڈس کی پوچھی جا سکتی ہے اس بسٹوز کی پوچھی جا سکتی ہے گراؤن گلاس پینس کے بارے میں کوششن آتا ہوتا ہے آئرن سے سیڈرس سوسیز ہو سکتی ہے کین فائبر سے بیگر سوسیز ہے کوٹن سے بیسی نوسیز ٹو بیکو سے ٹیباکوسیز اور ہی فیبر سے فارمل لانگی یہ ایمپورٹنٹ کوششنز ہیں جو پوچھے جاتے تھے اس کے بعد یہ ایک کوششن ہے جس میں یہ ٹیبل ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے کبھی کبار کوششن آیا ہو جیسے فلورین کے بارے میں دینٹل کیریز اور دینٹل فلوریسس کا کوششن آیا ہے اس کے نارمل ویلیو یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے بار بار پوچھے گیا اسی طرح آئیوڈین کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کبھی کبار جس میں ہائپو تھائرڈیزم اور ہائپر ہو سکتا ہے میک زندی میں اور کام ہوگا تو گویٹر ہے فیٹل گروہت ہے کریٹینیزم اور بریڈ ڈوائلیمیٹ کی کوششن پوچھا گے اسی طرح کوپر کے بارے میں آئی تھے ایک دفعہ پوچھا گیا تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر یہ ہمارے جو ہے ٹیبلز بھی کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اسلام علیکم